اب دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان شیخ تھٹھا سے رپورٹ کر رہے ہیں زوہب شیخ جماعت اسلامی گھاروں کی جانب سے احتجاجی کیمپ کا انعقاد زلہ تھٹھا کی تحصیل گھاروں میں جماعت اسلامی کی جانب سے 12 جولائی کو اسلام آباد میں عوامی دھرنے کے حوالے سے آگاہی کے لیے احتجاجی کیمپ کا احتمام کیا گیا اس کیمپ میں جماعت اسلامی کے مختلف رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی اس احتجاجی کیمپ میں جماعت اسلامی زلہ تھٹھا کے امیر الطاف احمد ملہ اور گھاروں کے امیر مولانا عبدالسمی حالوٹو نے شرکت کی اس کے علاوہ سلیم آرائن، حمزہ نائیو، مہردین راجپوت، نظیر پنیور، اسماعیل نائیو، گل محمد نائیو، سبحان سمیجو، حماد راجپوت اور دیگر کارکنان بھی موجود احتجاجی کیمپ کا مقصد بارہ جولائی کو اسلام آباد میں منقد ہونے والے عوامی دھرنے کی اہمیت اور مطالبات کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا تھا جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے اس موقع پر حکومت کی پالیسیوں اور عوامی مسائل پر گفتگو کی اور لوگوں کو دھرنے میں شرکت کی دعوت دی نوٹ یہ احتجاجی کیمپ ایک پرام طریقے سے منقد کیا گیا جس میں لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سوالات کے جوابات بھی دیئے گئے جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور دھرنے میں بھرپور شرکت کریں